شہنشاہ ہن اورنگ زیب علمگیر اپنے حکومت کے پچیس سال گزارنے کے بعد پہلی مرتبہ اجمیر شریف حضرت خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوا اجمیر شریف سے پچیس میل دوری پر ہی اس نے اپنا شہنشاہی لباس اتار دیا اور سادہ لباس زیب تن کرنے کے بعد ننگے پاؤں مزار پاک پر حاضر ہوا اورنگ زیب علمگیر جب حضرت خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر پہنچا تو اس نے وہاں چند اندھوں کو دیکھا اس نے اندھوں کو بلا کر پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اندھوں نے کہا کہ ہم یہاں آنکھیں لینے آئے ہیں اورنگ زیب علمگیر نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے یہاں ہو کسی نے کہا وہ دو سال سے ہے یہاں اور کسی نے کہا وہ دس سال سے یہاں ہے الغرض ہر ایک نے اپنا مدد قیام بیان کر دیا اورنگ زیب علمگیر نے ان اندھوں سے کہا کہ تم اتنے عرصہ سے یہاں ہو اور تمہیں آنکھیں نہیں ملی میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے مزار پر فاتحہ پڑھ کر آتا ہوں میرے آنے تک تم سب کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے ورنہ میں تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا یہ کہہ کر اورنگ زیب علمگیر مزار پاک کے احطہ میں داخل ہو گیا مرتے کیا نہ کرتے ان اندھوں نے رو رو کر سلطان الہند حضرت خواجہ مہیند دن چشتی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی کہ وہ اللہ عز وجل کے حضور سفارش کرے اور ان کی بینائی لوٹا ہے جس وقت اورنگ زیب علمگیر مزار پاک کے احطہ سے باہر نکلا تو ان اندھوں کی بینائی لوٹا ہے اورنگ زیب علمگیر نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسے میری کرامت نہ سمجھنا بلکہ یہ سلطان الہند حضرت خواجہ مہیند دن چشتی رحمت اللہ علی کا فیض ہے اور میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں حضرت خواجہ مہیند دن چشتی رحمت اللہ علی کو اپنے والد بزرگوار کے وسال کے بعد ایک باغ اور ایک چکی وراست میں ملی آپ رحمت اللہ علی نے باغ بانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنے باغ کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی ایک روز آپ رحمت اللہ علی اپنے باغ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علی کا گزر وہاں سے ہوا حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علی مجذوب تھے حضرت خواجہ مہیند دن چشتی رحمت اللہ علی نے جب انہیں دیکھا تو مہمان نوازی کے لیے انہیں ایک درخت کے سایا میں بٹھا دیا اور انگوروں کا ایک خوان ان کی خدمت میں پیش کیا حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علی صاحب حال تھے انہوں نے اپنے کشکول سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکال کر چبھایا اور وہ آپ رحمت اللہ علی کو کھانے کے لیے دے دیا آپ رحمت اللہ علی نے جیسے ہی وہ ٹکڑا کھایا آپ رحمت اللہ علی کی کائنات بدل کے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علی اپنا کام کر کے چلتے بنے اور حضرت خواجہ مہیند دن چشتی رحمت اللہ علی کی زندگی نے پلٹا کھایا اور آپ رحمت اللہ علی نے اپنا تمام مال و اسواب راہ خدا میں خرچ کر کے درویشی اختیار کر لی اور حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علی کے دست حق پر بیعت ہو گئے موسیقی